سیم جوکٹر موہن یادہو نے پردیش کی قانون بیوستہ کو لے کر سمکشہ بیٹھا کی ہے کیونکہ لگاتار بیپکشس کو لے کر سرکار کو کھین رہا ہے اس میں آج جو سمکشہ بیٹھا کی اس میں ڈی جی پی سمیت پولیس ویبھا کے تمام بڑے ادھکاری موجود تھے بیٹھا کے دوران سیم نے اشوک نگر میں سریام گھنڈا گردی پر سخت کاروائی کے نردیش دیئے ہیں اور اشوک نگر اس پی پر انوشاس ناتمت کاروائی کے علاوہ اچھاور تھانا پرباری کو سسپنڈ کرنے کے نردیش بھی دے ڈالے ہیں تو اس پی پر بھی انوشاس ناتمت کاروائی ہوگی اور اچھاور جو تھاناک شیطر پڑھتا ہے وہاں کے تھانا پرباری کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے اس کے نردیش دی دی گئے بڑی خبر آپ سے بتا رہے ہیں اشوک نگر میں جو گھٹنا سامنے آئی لگاتار سوال سرکار کے اوپر اٹھ رہے تھے قانون کا اقبال کتنا بلند ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے تھے کیونکہ ایسی گھٹنائیں جو ہیں تصویر آپ دیکھ لیجئے آپ کو پورا معاملہ بھی سمجھائیں گے دیکھئے ہاتھ میں تلوار لے کر بائک پر سوار ہو کر ساتھیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے ایک گھنڈا ایک لڑکی کو اگوا کرنے کے لیے سر عام یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے تو کیا یہ مدھی پردیش کی تصویر ہیں جہاں مدھی پردیش کی اشوک نگر کی یہ تصویر ہے جہاں پر گھنڈا گھنڈا گھرتی کر رہا ہے اور اب ایکشن میں آ رہے ہیں مکھ مدھی تو قانون جو ہے اس کا اقبال بلند رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایسے گھنڈےوں کو ترنت سبق سکھانا ضروری ہے اشوک نگر سے اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں گھنڈا گھرتی کے معاملے میں پرشاسن کا ایکشن بھی دیکھنے کو مل گیا مکھے آروپی کے گھر پر بلڈوزر اور بلڈوزر چلا ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلڈوزر جو ہے اسی طریقے سے چلا آروپی کا نام سلیم جس کا گھر زمی دوز کر دیا گیا دشکرم پیڑتا کے گھر کے باہر یہ تلوار لہراتا ہوا نظر آیا بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دشکرم پیڑتا کے گھر کے باہر یہ تلوار لہراتا تھا تلوار لہرانے کا ویڈیو بائرن ہوا تھا نیوز ایٹی نے خبر کو پرمختا سے دکھایا تھا نیوز ایٹی نے سوال بھی اٹھایا تھا کہ کیا مدھیپردیش میں قانون کا راج ہے ویپکش بھی حملہ بر ہوا اور اس کے بعد پرشاسن ایکشن میں آیا مکہ آروپی کو گرفتار پہلے ہی کیا جا چکا ہے اور اس کے مکان پر بھی آج بلڈوزر چلا کر اسے گرانے کا کام کیا گیا مکہ آروپی جس کا نام سلیم بتایا جا رہا ہے اس کا گھر زمیدوز کر دیا گیا تو پرشاسن اب ایکشن میں نظر آ رہا ہے اور ایسے گھنڈوں کو سبق سکھایا جائے کیسے سبق سکھایا جائے دو تصویریں ذرا دیکھیں ایک پہلے کی تصویر ایک بات کی تصویر دیکھ لیجئے پہلے کی تصویر میں یہ گھنڈا بائک پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تلڑا لہراتا ہوا پہنچ جاتا ہے دمکانی کی کوشش کرتا ہے کہیں شادی تیہ ہو گئی تھی رشتہ تیہ ہو گیا تھا لڑکی کا لیکن یہ اپنے ساتھ لیے جانے پر آمادہ نظر آیا ہاتھ میں چہرہ چھپا کر ہاتھ میں تلوار لے کر اور گھنڈا گرتی کرتے ہوئے دھمکاتے ہوئے پریوار کو دہشت کھلاتے ہوئے نظر آیا لیکن اس کی دہشت کا خاتمہ کیسے ہوا یہاں پر اس کے گھر پر بورڈوزر چلانے کی کاروائی کی گئی آروپی حالہ کی پہلے گرفتار کر لیا گیا لیکن اب اس کے ٹھکانے کو بھی نیست نابود کر دیا گیا تو اس سے پہلے پردیش کی خانون بیوستہ کو لے کر کانگریس سوال اٹھا رہی تھی پورو منطری جیوردن سنگھ نے اشوک نگر میں ریپ پیڈتا کو اگوا کرنے کی کوشش کا ذکر کیا اور سرکار کو بھی گھیر ڈالا چل کیا رہا ہے دن دہارے اگوا کرنے کی کوشش تلوار لہرانے کا بھی مولیس کی کاریش شیلی پر سوال یہ تصویر ہے شوک نگر کی تلوار لے کر تھمکا رہے اس شخص پر درندگی کے آروں پر یہی نہیں پیڈتا کا رشتہ تیہ ہونے پر یہ تلوار لے کر پیڈت کے گھر پہنچ گیا اس کی ہمت زرہ دیکھئے اس نے ریپ پیڈت کو اگوا کرنے کی کوشش کی جبرن لڑکی کو لے جانے کی کوشش کرتا دکھ رہا ہے اس کے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں حالانکہ شور شرابہ ہونے پر موقع پر لوگ اکٹھا ہو گئے بیچ بچاؤ کی کوشش کے دوران موقع پر مار پیٹھ ہوئی لیکن بعد میں یہ تلوار کے ساتھ بائک پر بیٹھا اور شان سے نکل گیا میں تو کام کرنے گئی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا راستے میں مجھے مل کے کہتا ہے کہ میں تیرے پاپا کو مات ڈالوں گا اور بائی کو بھی مات ڈالوں گا کافی دنوں سے مجھے پریشان کرتا ہے گھٹاں کو لے کر پیٹھت کے پریشان تھانے پہنچے لیکن پولیس نے گھنٹوں کے بعد ماملے میں کس درج کیا ادھر اس ماملے پر سیاست گرمہ گئی ہے جائے وردھن سنگھ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کیا اور سرکار کو گھیر ڈالا پورے ماملے پر پولیس کی کارشیلی پر سوال ہیں آخر اتنے گمبھیر اور سمویدنشیل ماملے پر پولیس نے دیری سے کیس درج کیوں کیا یورو ریپورٹ نیوز ایٹین تو اس تصویر کو دیکھ کر بلکل بھی لگ نہیں رہا ہے کہ کیا قدیش میں قانون کا ہی راج ہے بلکل قانون کا خوف نظر نہیں آرہا تلوار لہراتا ہوا لڑکی کو دھمکاتا ہوا پتا کی حکیہ کرنے کے بات کہتا ہوا یہ شخص نظر آرہا تھا اسے خبر پر ہمارے سمادہ تاشایلینڈر بھدور یا بھوپال سے لائیو جڑے ہوئے ہیں کیونکہ سرکار جو ہے اب ایکشن میں نظر آئیے سوشیل کوشک ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی چلیں گے سب سب پہلے سوشیل کے پاس ہی چلتے ہیں اور یہ پورا گھٹنا کرم جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ پولیس کی کاروائی جو ہے اس میں اتنی دیری نظر کیوں آئیں سوشیل اشوک نگر کا جو سنسنی کھیج گھٹنا کرم تھا اس گھٹنا کرم نے کہیں نہ کہیں کانون بیوست تھا کہ پول کھول کر رکھ دی تھی اور جس طرح سے اس لڑکی کے ساتھ درندگی ہوئی درندگی کے بعد جب اس کا رشتہ کہیں تے ہو گیا تو رشتہ تروانے کے لیے اس لڑکی کا اپرن کرنے کے لیے تلوار لے کر یہ منچلا پہنچ گیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی بھی تھے جور جبرشتک کی گئی اس لڑکی کے ساتھ اور اس دوران جب بیج بچاؤ کرانے پڑیوار آیا تو پڑیوار کے لوگوں کے ساتھ بھی اس نے مار پیٹ کی اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اس گھٹنا کی شکایت کرنے کے لیے پیڑت پڑیوار اور لڑکی تھانے پہنچی تو اس میں بھی ڈھیل ڈھپول کی گئی اور یہی وجہ کی ایسے اپرادیک تطو کا حوصلہ بلند ہوتا رہا ہے حالانکہ اس گھٹنا کے سرکھیوں میں آنے کے بعد اب تتکال پورے پردیش میں ہڑکم مچا اور آران فاران میں ایکشن لیتے ہوئے ایف آئی آر بردرج کی گئی یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہی اسی کو میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں اور شیلیندر ہمارے سیہوگی جو ہیں ان کے پاس میں جانا چاہ رہا ہوں کہ بھوپال سے اب ایکشن ہو گیا مکہ منتری نے ترنت اس کو لے کر بیٹھک بھی سوشیل اور جو ایس پی ہیں انشاثنات پر کروائی کی بات کہی گئی ہے تھانا پرہ بھاری کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے لیکن یہ نوبت آتی کیوں ہے یہ پردیش میں لگاتار قانونی ویوستہ کو لے کر جو پرشنو آچک چنہ جو ہے یہ لگ رہا ہے ہمارے سیہوگی شیلیندر جھلے ہوئے ان سے میرا سوال ہے شیلیندر یہ اسطیتی کیوں آ رہی ہے مکہ منتری اگر ایسے گھٹنا کرام ہو رہا ہے ترنت ایکشن ہونا چاہیے لیکن ہیلا حوالی کرنا ڈھیل پول دکھانا پولیس کیا کر رہی ہے بلکل بلکل آپ نے ٹھیک آگ جس طرح کے جو گھٹنا کرام سامنے لگاتار مدی پردیش کے علاگ علاقوں سے آ رہے ہیں اس کے بعد کہیں نہ کہیں مدی پردیش کی قانون ویوستہ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ مکمتری ڈاکٹر موہنی آدب آج جو ہے پی ایچ کیو پہنچے تھے جو تمام جو ادھکاری ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کیے اور نہ کیول اس گھٹنا کرم کی سبکشہ کیے اس پر کارروائی کے نردیش دیئے ہیں بلکہ سبھی جو پولیس ادھکشہ ان کو یہ نردیش دیئے ہیں کہ ادھک سے ادھک سمائے آپ پیلڈ میں رہیں جو تھانا پرواری ہیں ان کو بھی نردیش دیئے گا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں گھومیں نہ کہ دفتروں میں بیٹھیں لوگوں سے لگاتار سمپرک شڑکوں پر نظر آئیں دیکھیں جب تک پولیس شڑکوں پر نظر نہیں آئے گی تب تک اس طرح کے اپرادوں کو روک پانا پولیس کے لیے ناممکن ثابت ہوگا اور یہی کارانے کہ مکمتری نے آج سخت لیجے میں سابطور پر سبھی ادھکاریوں کو نردیش دے دیئے کہ اپنے کمرے چھوڑیے اپنے دفتر چھوڑیے بلکہ فینڈ میں نکلیے سوسل میڈیا پر بھی کنیکٹ رہی ہے جہاں بھی اس طرح کی گھوئی گھٹنا کرم کی بات سامنے آ رہی ہے تدکال مدد کیجئے یہ تمام جو نردیش ہے وہ دیئے گئے دیکھ اس پورے معاملے میں اس پی پر انسواتمہ کاروائی کی بات جو ہے مکمتری ڈکٹر موہنی آدم نے کہی ہے اس کے ساتھ ہی اچھاور کے جو تھانہ پرواری ہیں جن کو اور یہ آروپ ہے کہ ہیلہ حوالی کی گئی اس پورے معاملے کو درج کرنے میں کہ دیکھیں دوسکرم کا معاملہ جو آروپی اس کے اوپر پہلے سے ہی درج تھا اور اس کے بعد اب جو ہے وہ اپرنگ کرنے کے دھاراؤں کا جو معاملہ اور اس کے علاوہ بلوہ کا جو معاملہ ہے وہ پھر اسے درج کیا گیا ہے حالانکہ مکھ آروپی جو ہے وہ پولیس حراست میں ہے لیکن باقی جو سہیوگی آروپی ہیں وہ اب تک پولیس گریپ سے باہر ہیں اور چاہے جس طریقے سے ساغر کا معاملہ ہو یا پھر سیدھی کا گھٹنا کرم ہو یا پھر جو حالی میں اسوک نگر کا گھٹنا کرم سامنے آیا اس کے بعد جو ہے وہ مدیپردیس کی قانون ببستہ پر سوال کھڑے ہونے لگے تھے چاہے بھائے جیتو پٹواری کی بات ہو یا پھر نیتا پرتیپکش اومنگ سنگھار کی بات ہو تمام جو نیتا ہے وہ مدیپردیس میں قانون ببستہ کو لے کر سوال کھڑے کرنا ہے سوال اس لیے بھی اٹھ رہا تھا کہ مدیپردیس کے گرہ منتری کا دائے تو جو ہے ابھی پھر حال میں ڈاکٹر موہن یادب کے پاس ہے تو ایسے میں سمام جو آروپ جرور سیدھے طور پر مخمنتری پر لگ رہے تو یہی کارانے کے پوری سرکار جو ہے وہ سکریہ نظر آ رہے ہو سکت نردیس بھی دے دیئے گئے ہیں کہ سبھی لوگ فیلڈ میں رہے اور ایکسن بھی کیا گیا ہے نہیں اس کا گھر بھی توڑ دیا گیا ہے گھر توڑ دیا گیا چلیے بہت شکریہ شکریہ شہلیندر آپ کا اور سوشیل آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو لگاتار کاروائی جو ہے وہ آپ جا کر دیکھنے کو مل رہی لیکن مخمنتری کو بار بار ایکشن لینے کے لیے خود آگے آنا پڑے تو سوال کھڑے ہوں گے